اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عرصے تک تو وہ عیسائی رہے لیکن یہ کہ ایل دوانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا وہ نواز اور اس کی حکومت قائم ہو گئی اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیوٹ کیا کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو ان میں سے درہا یوں سمجھئے کہ غلوم کے اندر مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے جادوگر ہے کافر تھا تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی تھی یہ تو کمال ہے یہودیوں کی ذہانت اور فتانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورڈ کو اپنی مرتھی میں لے لیا لیکن یہ کہ یہ واقعہ تھے انہونی سی بات ایک ایسی دو قومیں جن میں سے ایک ہستی کو اپنا خدا مان رہی ہو دوسریا اس کو کہے کہ یہ تو مرتد کافر یہ کیسے ایک ہو گئے جادو وہ جو سرچڑ کر بولے اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریدیں کی ہوئی ہیں کتنی بہنتیں انہوں نے کی ہیں کتنی لمبی لمبی پلیننگز کی ہیں کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے جو انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھی ان میں اپنے لیے برات حاصل کی سودھ حرام تھا سودھ کی اجازت لی پھر جکر لیا انہیں اپنی سودھی قرضوں کے اندر پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا یہ سارے کام انہوں نے کیا بڑی مسلسل بڑی مسلسل مہنر سے پھر elders of the join انہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے کون تھے وہ elders of the join سب کے سب جو ہیں مینکرز تھے بڑے بڑے rock childs اور یہ اور وہ اور انہوں نے بیٹھ کے پلین بنایا 1897 میں جو پلین بنایا ہے 20 سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا بالفور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آباد ہوں جائیں مکان خریدیں زمینیں خریدیں جس کے نتیجے میں 31 برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی 1948 میں سرسٹھ میں اس کی ایکسپنشن ہو گئی اب جو ہونا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو جو نواز نے قتل کیا جیسے ہیولو کاؤسٹ اس وقت ہوا ان کے لیے اس طریقے سے اس سے کم تر پیمانے پر 20 ہزار عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں اور بڑے بڑے واقعہ حضور کی بیست سے بہت قریب تھا یہ 523 عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الحدود کا اور بلکل یعنی سمجھئے کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکیہ کے جنوب میں ہے وہ ہیں یہ اصحاب الحدود بڑی بڑی کھائیاں کھوٹ کر اس میں لکلی کا اندر بھر کر آگ جلائی گئے اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے وَالْيَوْمِ الْمَعُعُودِ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا یعنی قیامت کا دن وَشَاہِدِمْ وَمَشْهُودِ اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے یعنی جمعہ کا دن اب آمدہ پر سمجھا گیا ہے اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں ہر شہر میں وَمشْهُودِ عَرْفَا کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا وہ عرفات تو وہیں ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کے حاضری دینی ہوگی یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ حلاق ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھو دی ویسے تو یہ کہ حلاق ہو گئے وہ جو جلے ہیں جن کو جلایا گیا ہے حقیقت کے اعتبار سے حلاق وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے یہ تو جلے ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر اور ان کا جو حشرب ہوگا تو وہ تو اصل میں وہ آگ جو بڑی ایدھن والی تھی بڑی ایدھن سے جلائی گئی تھی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفَلُونَ بِالْمُومِنِينَ الشَّهُودِ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہلِ ایمان کے ساتھ اس دیکھ بھی رہے تھے نظارہ کر رہے تھے جو چیخ چہار ہوگی جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا کمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک سیاہ مائے نکل رہا ہے بدمودار باہر اور کچھ بھی نہیں نہ کسی ہنڈی کا پتہ ہے نہ بال کا پتہ ہے نہ گورت کا پتہ ہے اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے کہ ان میں جوئے ہوگی ان کو ہم نے شمنت کرنا ہے اس کو ان سے نکالنی ہے جوئے اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیف کرتے ہیں عورتوں کے بھی مردوں کے بھی ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کے ان کے اور مکری کے تو انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائے اور پھر ان کو ایک گیس ٹیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے یہ بڑی یوں سمجھئے یہ مہرحال اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی گیس سے کیا ہوتا آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا مر جاتا رات کو جو سوتے ہیں انگیدھی جلا کر صبح کو معلوم ہوتا ہے چار آدمی مر گئے انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا وہ سوئے کے اندر ہی ختم ہوگئے لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیٹھے گی وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے آدمی جس کو جلایا جا رہا ہوں اس کا تو مسئلہ اور ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَرْنَحِنِ انتقام لے رہے تھے ان سے الَّا سِوَا مَگر اس کا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِید کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے سطودہ صفات ہے اللَّذِينَ هُو مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ کے جس کے لیے پادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدُ اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتْرُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو سُمَّا لَمْ يَتُوبُو پھر توبہ بھی نہیں کہیں اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو تو معاملہ صاف ہو جاتا سُمَّا لَمْ يَتُوبُو فَلَهُمْ عَذَابُ جَهْنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلال ڈالنے والے عذاب صدق اللہ العصیم